ہی گائز میرا نام ہے ورن اور میں واپس آگیا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سن کے اوپر کی کس پرکار جو فوٹون ہوتا ہے وہ سن سے ٹریول کر کے اردھ تک پوستا ہے اور ہم اس کی جنرین کے بارے میں جانیں گے تو لیٹس سٹارٹ سورج ہمارا نیوکلئر پاور ہاؤس ہمارا ستارہ اس کی روسنی ہماری دنیا کو چھلاتی ہے اور ہمیں بھی روسنی کے بینا ہم جندہ نہیں رہ پائیں گے شروعات کرتے ہیں سوریہ کے اندرونی حصے سے ہم چلتے ہیں پرکاس کے ایک چھوٹے سے انس کے بھیرےم سفر پر یہ ہے فوٹون سوریہ سے میری آنکھوں تک پوچھنے کے لیے جو فوٹون کو سفر کرنا پڑتا ہے وہ ہے حیرت انگیز سوریہ کے اندرونی حصے میں اپنے آدم جنم سے لے کے ستے سے اس کی روانگی تک سوریہ سے مستق پوچھنے والی روسنی مانف سببیتہ کے خودے سے بھی پہلے پیدا ہوئی تھی یہ ایک ایک وسوسنی ویچار ہے تو چلیے فوٹون کی دس لاکھ سال کی حیرت انگیز یادرہ پر جو ہوگی سولر سسٹم کے سب سے بھیرے ہیں باتاورن سے تاکہ وہ پرتفی تک پرکاس اور جیون پہنچا سکے برمانڈ اربو گیلیکسیز کا گھر ان میں سے ہر ایک بنتی ہے اربو تاروں سے اور ہماری گیلیکسی ملکی وی کے معاملی سے کونے میں موجود ہے ہمارا سوریہ ہمارا سب سے نزدیکی تارہ اس چمکتے گولے میں موجود ہے جبردست روسنی اس کی چمک کو صرف آنکھوں سے دیکھنا ناممکن ہے لیکن اگر اس چمک سے تھوڑا دور ہٹیں تو سوریہ نجر آتا ہے بہت گرم گیس کی ایک ویسال گیند کے روپ میں جس کا راج ہے ہمارے کوسمک منچ پر سوریہ واقعی سو کا اسٹار ہے سوریہ پورے سولر سسٹم کا پتامہ ہے یہ اپنے بچوں یعنی گریوں کو ان کی ضرورت کی ہر چیز دیتا ہے ہم اوڑ جا روسنی اور گرمات کے لیے سوریہ پر نربر کرتے ہیں سوریہ کے بینہ ہمارا وجود نہیں ہوگا سوریہ جو گرمی اور روسنی پیدا کرتا ہے پرتوی پر تمام جیو روپوں کا ارجہ سروت ہے آپ سے بات کرنے کے دوران یا اس کے علاوہ بھی میرا سریر جتنی ارجہ استعمال کرتا ہے وہ مجھے سوریہ سے ملتی ہے سچمس سورج ہمارے چاروں اور موجود جیون کا رچیتا ہے سوریہ لگتار پھوڑتے رہنے والا ایک پرمانو بم ہے جو اتھل پھتھل سے بھرا اور جروری بھی ہمارا وجود سوریہ میں ہونے والے نیوکلئر رییکسن سے نکلنے والی ارجہ سے سنچالت ہوتا ہے ہم یہاں سوریہ سے ملنے والی روشنی کے کارن موجود ہیں ہمارا وجود ان نیوکلئر رییکسن کے کارن ہے اگر سورج نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے پرکاس ہمارے برمان کو بنانے والے بنیادی تتوہ میں سے ایک ہے مجھے لگتا ہے کہ پرکاس برمان میں موجود سب سے کمال کی چیز ہے اس کی ہر چیز میں جرورت ہے اور یہ سب کے لئے آوشک ہے یہ ہر کہیں ہے یعنی جو بھی چیز موجود یہ اس کا بنیادی حصہ ہے بنیادی بھی اور تیج بھی کوسموس میں موجود سب سے تیج رفتار چیز اس کی گتی ہے دو لاکھ سنتانوے ہزار چھسسو کلومیٹر پرتی سیکنڈ سورج ہم سے چودہ کروڑ اٹھاسی لاکھ کلومیٹر دور ہے تو اس پرکاس دو لاکھ سنتانوے ہزار چھسسو کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی گتی سے ہم تک آٹھ منٹ میں پوستا ہے لیکن یہ آٹھ منٹ اس کے حیرتنگے سفر کا ایک چھوٹا سا آخری حصہ ہے ہو سکتا ہے سورج کے اندرونی دھتکتے حصے سے پرکاس کو نکلنے میں دس لاکھ سال سے بھی زیادہ سمیں لگے اس کا مطلب یہ ہے ہم جس روسنی کو آج دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پوروجو کے افریقہ کے میدان میں جانے سے پہلے پیدا ہوئی ہے فیلال ہم تک جو روسنی پہنچ رہی ہے وہ مانب سببیتہ کی سرواز سے بھی پہلے پیدا ہو چکی تھی پھر بھی جیسے یہ سورج کی سطح سے نکلتی ہے یہ پرتوی تک آٹھ منٹ میں ہی پہنچ جاتی ہے جب میں سورج کی طرف دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں تک پہنچنے کے لیے فوٹون کو جو سفر کرنا پڑتا ہے وہ حیرتنگے سے اس سفر کی شروعات ہمارے ستارے کے بھیتری حصے میں ہوتی ہے اگر ہم سورج جو کھول پاتے تو ہمیں وہاں ہجاروں لاکھوں کلومیٹر گھیری ہائیڈروجن گیس کی پڑتے نظر آتی اور کور کہے جانے والے سورج کے کیندر میں جنم ہوتا ہے پرکاس کا اس سے برمانڈ کی سب سے پرچند پرتکریاؤں میں سے ایک جنم لیتی ہے یہ ہے نیوکلئر فیوجن سورج کو طاقت دینے والا یہ نیوکلئر ریاکسن کہلاتا ہے فیوجن ہائیڈروجن اور ہیلیم کا اپس میں ملنا آپ ہائیڈروجن کے دو ایٹم کو لیجی اور انہیں ملائیے پھر پیدا ہوتا ہے ہیلیم کا ایک ایٹم سننے میں یہ آسان لگتا ہے پر ہے نہیں دو ایٹم کا آپس سے ملنا کافی مشکل ہے دو پروٹون کا چارج ایک سا ہی ہوتا ہے یہ دونوں پوجیٹیو ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں پروٹون ایک دوسرے کے قریب نہیں آنا چاہتے انہیں ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے بہت زیادہ انرجی اور ویلوسٹی چاہیے تاکہ وہ فیوج ہو سکے اور یہ بہت دل لب ہوتا ہے ان پروٹونز کو ایک ساتھ لانے کے لیے جبردست گرمی اور دواب کی جرت ہوتی ہے اور اسے پیدا کرتی ہے اے درشے گریویڈی سوریے میں سولر سسٹم کا 99.8 پر 30 میٹر نہیں تھوتا ہے یہ ماس بہت زیادہ ہے اور اس ماس کی وجہ سے سوریے ایک جبردست گریویٹیشنل فورس سے کارن ایک جھٹ بنا رہتا ہے گریویٹی کی وجہ سے سب چیزیں دوسرے کے قریب آ کر اتنا دواب پیدا کرتی ہیں کہ فیوجن شروع ہو جاتا ہے اس نیوکلئر کومپیکٹر میں 30 سیکنڈ 10 کروڑ کوارڈریلین کوارڈریلین بار ہائیڈروجن ایٹم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں ان میں سے کچھ ٹکرے اتنی زیادہ مجبوط ہوتی ہیں کہ ایٹم ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور اوڑ جا پیدا ہو جاتی ہے جب ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے پروٹون پاس آتے ہیں تو ان کا ماس سوڑا کم ہو جاتا ہے اور یہ ماس انرجی میں بدل جاتا ہے اور ہر دن کے ہر سیکنڈ میں قریباً 50 لاکھ ٹن میٹر انرجی میں بدل جاتا ہے یہ واقعی کمال ہے ٹکر سے اوڑ جا کا ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے پرکاس کا ایک پیکٹ جو بہتی چھوٹا لیکن بہتی دمدار ہوتا ہے کسی طرح یہ فوٹون اپنی ارجہ پردھوی تک پہنچا دیتا ہے جس سے ہمارا گرے جیونت ہو کر جندگی کو ممکن بناتا ہے فیل حال یہ پرکاس ویسا نہیں ہے جیسا ہمیں نجر آتا ہے اس میں جبردست ارجہ ہوتی ہے اور یہ جان لیوہ ہوتی ہے ہم اپنے ستارے سے آ رہی جس روسنی کو دیکھتے ہیں وہ پرانی ہوتی ہے سوریے سے پردھوی تک آنے میں پرکاس کو آٹھ منٹ لگتے ہیں لیکن یہ اس سے بھی کہیں جیادہ پرانی ہوتی ہے اسپیس میں یہ چھوٹی سی سلانک کسی لمبی اور مسکل یاترہ کانتھ ہوتی ہے جس کی سروعات سوریے کے اندر ہوتی ہے سوریے کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ کتنا سندر ساندار اور سرل ہے جس کے اندر روسنی بنتی ہے اور اپنی چمک سے پوری دنیا کو روسن کرتی ہے لیکن یہ معاملہ سرل نہیں بہت پیچھیدہ ہے اس سفر کی سروعات سوریے کے کور میں موجود جبردست گرمی سے ہوتی ہے اور یہ سوریے کے بے حساب گریوٹی سے کچھلی جاتی ہے ایٹم ایک دوسرے سے ٹکرا کر آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ان سے ارجہ کا ایک چھوٹا سانس نکلتا ہے یہ ہوتا ہے پرکاس کا ایک فوٹون یہ کسی ایٹم سے بھی چھوٹا اور بینہ ماس والا ہوتا ہے فوٹون کسی بھی چیز سے زیادہ تیجگتی والے ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں رکھتے فوٹون صرف ستاروں کے کور سے ہی نہیں نکلتے ہیں تو پھر پرکاس آتا کہاں سے ہے تو اس کا انسر ہے میٹر اسے بناتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والا پرکاس اس کے تاپمان پر نربھر کرتا ہے برمانڈ میں ایپسلوٹ جیرو ڈگریز سے اوپر والا میٹر کا جو بھی انسے وہ پرکاس پیدا کرتا ہے انسانوں صحیح ہم انسانوں سے لگتار پرکاس نکلتا رہتا ہے کیونکہ ہم جندہ ہیں ہم گرم ہیں ہمارا تاپمان جیرو سے کم نہیں ہے اس لئے ہم انفراریٹ ریڈییسن چھوڑتے رہتے ہیں جسے اکثر ہیٹ ریڈییسن کہا جاتا ہے اس لئے تمام میٹر پرکاس چھوڑتا رہتا ہے بے سک میں بہت کول انسان ہوں لیکن میں بھی پرکاس چھوڑ رہا ہوں ہم جو پرکاس دیکھتے ہیں اسے اندر دھنوس کے رنگوں میں باٹا جا سکتا ہے ہر رنگ اصل میں پرکاس کے فوٹون ہیں جن کی ارجہ کی ماترہ تھوڑی سی بھند ہے اور ہم جو کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ لائٹ سپیکٹرم کا انس ماتر ہے ہماری آنکھیں اصل میں ہر چیز نہیں دیکھ پاتی ہم نجر آنے والے پرکاس کے بارے میں جانتے ہیں جس کے بارے میں ہماری آنکھیں سنویدن سین ہیں لیکن یہ ارجہ کی ایک بہت چھوٹی رینج ہے پرکاس ہمارے دوارہ دیکھی جانے والی زیادہ اور کم ارجہوں میں بھی موجود ہوتا ہے ویسے اس کیمروں کی مدد سے ہم انسانوں کے دوارہ نکلنے والی انفراریٹ ریڈیئیسن کو دیکھ سکتے ہیں اس انفراریٹ ریڈیئیسن میں ہمارے دوارہ دیکھ جانے والے پرکاس کی تلنا میں کم ارجہ ہوتی ہے جبکہ الٹرا والے ٹرے گاما رے اور ایک سرے میں اتنا زیادہ ارجہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں نجر ہی نہیں آتا ویسال اور گرم سوریہ ہر طرح کے پرکاس پیدا کرتا ہے ناسا کے سولر ڈائنمک اوبزرویٹری میں ویگیانک سوریہ کو اس کے اصلی پرکاس میں دیکھ سکتے ہیں اس جیو پرکاس کو دس الگ الگ بینڈ میں باڑتی ہے جس میں سے زیادہ تر فار الٹرا والیٹ پرکاس ہوتا ہے یہ چھمک سے آگے نکل کر ایک گتی سیل اور اتھر پسل بھری دنیا پر انوٹھے نجریے کا خلاصہ کرتی ہے اس جیو سے ملنے والی تصویریں بہتی ساندار نجر آتی ہیں پرکاس کے ان روپوں میں سوریہ کو دیکھنے سے ہی ہمیں سوریہ کی پوری تصویر نجر آتی ہے لیکن سوریہ کے کے اندر میں موجود نیوکلئر بھٹی میں ہر پرکاس کی سروعات گامہ رے کے روپ میں ہوتی ہے جو برمانڈ میں پرکاس کا سب سے طاقتور سوروپ ہے اور جب کوئی نیوکلئر رییکسن ہوتا ہے تو اس سے جبردست اوڑجہ نکلتی ہے جو نجر آنے والے پرکاس سے کہیں جیادہ دمدار ہوتی ہے اسے گامہ ریس کہتے ہیں یہ ہمیں نجر آنے والے پرکاس سے دس لاکھ گناہ یا کم سے کم دس ہزار گناہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے گامہ ریس کسی چیز کا سوروپ بدل سکتی ہے یہاں تک کہ ہماری جان بھی لے سکتی ہے گامہ ریس پرکاس کا ایک بہت ہی خطرناک روپ ہے جو یدی ہمارے سریر میں پرویز کر کے میٹر سے انٹریٹ کرے تو یہ ہمارے ایٹم کو توڑ سکتی ہے ہم خود قسمت ہیں کہ گامہ ریس فوٹون سیدھے ہی سوریہ سے نہیں نکلتے اگر سوریہ گیز کا گرم گولر نہ ہوتا تو بنتے وقت فوٹون سوریہ سے سیدھے ہی نکل جاتا اور یہ گامہ ریس فوٹون بن جاتا یہ بہت ہی طاقتور فوٹون ہے جو پرتی پر جیون کے لئے ٹھیک نہیں ہوتا ایک گامہ ری کے روپ میں اپنے جنم کے بعد ہمارا فوٹون سوریہ کے گیندر سے پرکاس کی رفتار سے سوریہ سے باہر نکلتا ہے لیکن پھر اسے ایک بہت بڑی بادہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سفر میں صرف کچھ سیکنڈ لگنے چاہیے وہ بہت ہی دھیمہ ہو جاتا ہے فوٹون کے بننے کی شروعات سوریہ کے بیچ والے حصے میں ہوتی ہے وہاں سے اسے سوریہ کے بھاری اسے تک پہنچنے میں لگ بھگ ایک لاکھ سال لگ جاتے ہیں سوچئے ایک لاکھ سال اگر یہ بینا کسی بادہ کے ایک سیدھی لائن میں ٹریول کرتا تو اسے صرف دو سیکنڈ لگتے لیکن پرکاسی گتی سے ٹریول کرنے والے کسی فوٹون کے یادرہ کی رفتار آخر کیا چیز دھیری کر سکتی ہے کوئی چیز اس کی رفتار گھٹا دیتی ہے یہ اتنی وشال، گرم، سگھن اور اتنی طاقتور ہے کی کی نہ یہ صرف پرکاسی گتی دھیمی کرتی ہے بلکہ اس کے سوروپ کو بھی بدل دیتی ہے سوریہ کے کور میں نیوکلیٹ یکسن کی وجہ سے اڑھ جاتا ایک چھوٹا سا انس ریہا ہوتا ہے یہ ہے پرکاس کا ایک فوٹون یہ دو لاکھ سنتانوے ہجار چھس سو کلومیٹر پر تیس سیکنڈ کی رفتار سے آگے کی اور سفر دے کرتا ہے اس رفتار سے پرکاس کو سوری کے اندرونی سطے سے بھاری سطے تک آنے میں صرف دو سیکنڈ لگنے چاہیے لیکن کوئی چیز سمیں کی سب دھی کو بہت جادہ بڑا دیتی ہے سوری اتنا سگھن ہوتا ہے کی الگ الگ پرٹوں سے گجرتے سمیں پرکاس کو لاکھوں نہیں تو ہجاروں سال تو لگی جاتے ہیں سوری کو دیکھتے سمیں آپ اس پرکاس کو دیکھ رہے ہوتے جو نیوکلیر پرٹی کریاؤں کی وجہ سے دس لاکھ سال پہلے شروع ہوا تھا ہمارا نبزات فوٹون سوری کے کور سے پرکاس لگتی سے روانہ ہوتا ہے لیکن پھر اس کی ٹکر ہائیڈروجن کی گھنی پرٹوں سے ہوتی ہے اور فوٹون کا یہ سفر چھ لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر سے بھی جادہ لمبا ہوتا ہے سوری کے کور میں اتپن ہونے والے پرکاس کے لیے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے راستے میں بہت سی گیسے ہوتی ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ ڈینس سوری کے کور کے آسپاس ایک ریڈییسن جون ہوتا ہے یہ جون ہائیڈروجن گیس سے بنا ہوتا ہے لیکن یہ گیس ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم سوستے ہیں اوپر موجود میٹیریل کا وجن اتنا چاہتا ہوتا ہے کہ یہ ریڈیسن جون کو تب تک کمپریس کرتا ہے جب تک یہ لیٹ سے زیادہ سگن نہیں ہو جاتا اور تب اس میں سے گجرنا لگ بگ ناممکن ہو جاتا ہے سوری کے کے اندر میں بننے والے کسی فوٹون کو اپنی منجل پتا ہوتی ہے یہ سوری کے کنارے تک جانا چاہتا ہے کم تاپمان پر جہاں سے اس کے لیے نکلنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اس کے راستے میں چھے لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر تک گیسے راستہ روک کر کھڑی ہوتی ہیں یہ گیسے نہ صرف سگن ہوتی ہیں بلکہ گرم بھی ان کا تاپمان سسٹی نائن لیک فورٹی فور تھاؤزن فائیو ہنڈر ڈگری سیلسس سے بھی جادہ ہوتا ہے جس کے کارن ریڈییسن جون میں موجود گیس کا روپ بدلتا ہے اور یہ پلاجما میں بدل جاتی ہے پلازما میٹر کی چھوٹھی عوستہ ہوتی ہے سمانیے میٹر میں ایٹم کے نیوکلیس کے چاروں اور اوربٹ میں الیکٹرون موف کرتے ہیں جبکی پلازما میں ایٹم الگ الگ ہو جاتے ہیں اور الیکٹرون بھی الگ ہو جاتے ہیں یہاں پرتوی پر ہم میٹر کی تین عوستہوں سے پریچی تھے جو ہمیں سکول میں سکھائی جاتی ہے تھوس، ترل اور گیسے ہمارا وائیو منڈل گیس کی سکل میں ہے سمندر پانی ہے اور جس جمین پر میں کھڑا ہوں وہ ہے تھوس لیکن برمانڈ کے جاتر حصوں میں ستاروں سمیت پلازما ہی ہوتا ہے باقی برمانڈ کی تلنا میں پرتوی کہیں زیادہ سانت جگہ ہے زیادہ تر یہ اتنی گرم اور اتھر کھتھل والی نہیں ہوتی کہ یہاں پلازما بن سکے پرتوی پر پلازما کی طاقت دیکھنے کے لیے سب سے اچھے جگہ ہوتی ہے آسمانی بجلی کا اندرونی حصہ آسمان میں کڑکتی بجلی کے اندر کا تابمان قریب 29,430 ڈگری سیلسیس ہو سکتا ہے اتنے تابمان سے کچھ پل کے لیے کچھ ایٹم پھڑ سکتے ہیں پلازما کچھ پلوں کے لیے ہی قائم رہتا ہے اس کے بعد الیکٹرون پھر ایک دوسر سے جڑ جاتے ہیں لیکن ہمارے ویسال سوریہ میں پلازما عربوں سالوں تک قائم رہتا ہے اسی سے تین لاک بیس ہجار کلومیٹر گھیرہ پورا ریڈییسن جون بنتا ہے فوٹون کے لیے اس سے بھی بڑی مسکی لیے ہے کہ پلازما الیکٹریکلی چارج ہو کر ایک کوسمک فندہ بنا دیتا ہے پلازما ریڈییسن کو پار نہیں جانے دیتا کیونکہ پرکاس الیکٹریکلی چارج چیزوں کے پرتی نیوٹرل چیزوں کے پرتی زیادہ پرتی کریا دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پرکاس کا جو فوٹون ہوتا ہے وہ الیکٹریکلی چارج چیزوں کی تلنا میں نیوٹرل چیزوں کے پرتی زیادہ رییکٹیو ہوتا ہے تو اگر کوئی نیوٹرل لیٹم ہو تو پرکاس اس کے بغل سے گجر جاتا ہے لیکن اگر آپ چارج اس کو الگ الگ کر دے پوزیٹیو چارج اور نیگٹیو چارج اگر ہر کہیں موجود ہو تو پرکاس اس کے بیچ میں سے نہیں گجر سکتا موسیقی